چالیس فٹ بلند یہ وہی دیوار ہے جس کے اندر ملتان شہر پورا سمویا ہوا ہے شہر اولیاء ملتان ملتان کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا کہ شاید انسان خود ملتان کا کوئی ایسا مقام نہیں جو اپنے اندر تاریخ اور واقعات سموئے ہوئے نہ ہو جن میں سے ایک مقام چوک گنے گو چکی ہے انگریزی سرکار سے اسی مقام پر جنگ ہوئی اور دونوں فریقین کے پچاس پچاس ہزار افراد اسی مقام پر مارے گئے اور لاشوں کا ایک طویل برج بن گیا چالیس فٹ بلند یہ وہی دیوار ہے جس کے اندر ملتان شہر پورا سمویا ہوا ہے مہراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ملتان کا گوونر ایک ہندو تھا اس کے پاس ملتانی لوگوں کی ایک بہادر اور جنگ جو خوشتی جو کہ ہر آنے والے خطرے سے ملتان کو بچا کر رکھ دی تھی انگریزی سرکار سے اسی مقام پر جنگ ہوئی اور دونوں فریقین کے پچاس پچاس ہزار افراد اسی مقام پر مارے گئے اور لاشوں کا ایک طویل برج بن گیا سکندر آزم بھی یہی دیوار توڑ کر ملتان کے اندر تاکل ہوا اور ملتان پر قبضہ کر لیا اور ایک طفعہ پھر اسی ہی مقام پر لاشوں کے امپار، دھیت اور برج بنا دیا گیا مورکھین لکھتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر سکندر آزم کو ایک زخم لگا اور یہ وہی زخم اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا یہی وجہ ہے کہ اس مقام کو خونی برج پا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پیشتر مرتبہ خون کی ہولی کھیلی گئی لاشوں کے امپار لگے اور انسانی جانوں کے برج بنائے گئے لیکن اب یہ مقام شہر کے وسط میں واقعہ دو موالی سڑک پر ہے اور یہ خونی دیوار اس وقت سیاسی و گیر سیاسی پوسٹر کے ساتھ عویز آئے جو اشایت محکمے کی اور حکومت کی ہٹ در موسیقی موسیقی